یہ ورٹیکل بار ہے اس کو جنہیں تو ہم ایڈیسٹ کر لیتے ہیں کیسے جائیں گے تب یہاں پہ دو ٹک ہیں سب پہ دو ٹک لگے ہیں بائی ڈیفالٹ جس وقت سیکشن بننے شروع ہوتے ہیں تو اس وقت یہ دو ٹک لگاتے ہیں آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کم سے کم دو ٹک ہوتے ہیں وہ اس لئے لگائی جاتے ہیں کہ ہمیں اس پر بہت سارے آپریشنز کرنے ہوتے ہیں سائٹ سلوپس لگانی ہوتے ہیں ایڈیسٹ نکالنا ہوتا ہے والیوم نکالنا ہوتا ہے لیولز لگانے ہوتے ہیں تو یہ بار بار کیونکہ زوم اور پین اس میں جو ہیں تو چلتا ہے تو اس لئے جتنی کم انٹیٹیز ہوں گی اتنا جہیں تو یہ آسانی کے ساتھ زوم اور پین کی جہیں تو کمانڈ جہیں چل سکیں گی ایڈیسمنٹ میں آتے ہیں اور ورٹیکل میں آ جاتے ہیں یہ کام پہلے ہی کر دینا جی ہے یہاں سے آگے یہ نمبر آف ٹکس ہیں اس کو میں کلک کرتا ہوں تو یہ نمبر آف ٹکس زیادہ ہو گئے ہیں اس کو میں نیچے آتا ہوں تو یہ یہ آگے ہیں اس سے جائے تو ہم اگلے پیج پہ آتے ہیں اور میں اسے کہہ دیتا ہوں چیک ورٹیکل بار یہ آیا تو اس نے کہا جی بارڈر پہ کلک کریں بارڈر کو کلک کیا تو اس ریکل بارڈر کے جتنے بھی پ 73 ہیں جس نے سات ٹکس ہیں ٹِکس ٹائٹ سائیٹ ہی ہے ٹِکس صائد انہی ہے ٹیکس ٹائیکر تیکس ٹائٹ بھی ہے ٹیکٹ نہیں ٹکیں ٹ تیکس ٹکیچ ٹکس ٹیکر٦ ہے دو ہے جو بھی جائے تو اس کے انطرح موجود ہیں وہ جائے تو یہ جائے تو ادھر آگے میں ایک کی سیٹنگ تو ساڑی جائیں کہ یہاں آگئے اب یہاں پہ gesamresے ٹکلک کریں اور اب یہ والی تمام سیٹنگز پیسٹ ہو جائیں گی باقی تمام سیلیکٹڈ سیکشنز کے اوپر تو سارے سیکشنز کو اگر آپ دیکھیں تو ورٹیکل بار جائیں تو ایڈجسٹ ہوگی ہے اسی طرح جائیں تو اس پہ پیچھے پیچھ پہ آئے تو یہ یہاں پہ ہے فکسنگ سینٹر لائن اس پہ کلک کیا تو یہ سینٹر لائن بھی جائیں تو یہ اس ورٹیکل بار کے ساتھ ایڈجسٹ ہوگی ہے اب دیکھیں یہاں پہ یہ ٹکس اوپر چلے گئے تھے اور سینٹر لائن کے جو اینڈ ہے وہ نیچے رہ گیا تھا اب اس میں میں نے کلک کیا تو یہ یعنی اس کے جائیں تو ایکول ہو گیا ہے اس کو اس بھی اوپر کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے گریٹ لگانی ہوگی تو یہ سیل جائیں تو یہ گریٹ سے باہر نکلا ہوا ہو ورنہ پھر وہ پرنٹنگ میں جائیں تو وہ سیل گریٹ کے اوپر چھپا ہوا ہوگا تو وہاں پہ وہ دکھائی نہیں دے گا یہاں سے آل کرتے ہیں اور اور سینٹر لائن سارے سینٹر لائن یہ ہے تو کچھ دے گئے